اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر رہے ہیں اپنی کباب کی ریسپی اور بہت مزیدار اور بہت یمی کباب ہیں ریشے والے کباب ہیں اس کے اندر دال ہم کم دالتے ہیں اور گوشت اس کا زیادہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں آپ کیسے لذیذ بنے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ریسپی پسند آئے گی تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو جی تو میں نے ریواز والا گوشت لیا ہے ایک کلو اس کے اندر ثابت گرم مسالہ اور زیرہ ڈالہ ہے نمک کالی مرچ گرم مسالہ ثابت لال مرچ اور ادھرک ان سب کی کانٹیٹی میں نے اپنے چارٹ میں لکھتی ہے اور لال مرچیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ اس میں کم کر سکتے ہیں ہم لوگ چکے زیادہ کھاتے ہیں تو ہم نے اسے زیادہ دالنے کے بعد ہم اس میں پانی دال کے سو ککر لگائیں گے ککر لگانے کے بعد اس کو اتنا گلائیں گے کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گل جائے ہم اس کو ہاتھ سے توڑیں گے میں ابھی آپ کو توڑ کے بتاتی ہوں تو ہم جب اس کو ہاتھ سے توڑیں تو بہت اچھے طریقے سے توڑ جائے دال ہم نے اس کے اندر لی ہے ایک کپ ایک کلو کے اندر اور آپ نے جب گوشت آپ کا گل جائے تو آپ کی جو بھیگیوی دال ہے آپ اس میں ڈالیں گے دیکھیں کتنے آرام سے کل گیا ہے اور اب اسی کے اندر ہم ڈال ڈالیں گے ڈال ڈال کے ہم اس کو ککر لگا دیں گے یا آپ اس کو ہلکی آنچ پر ویسے ہی پکا سکتے ہیں ککر کے بغیر اور جب اس کا پانی کھوشت ہو جائے اور ڈال اس کی گل جائے تو پھر ہم اس کو پانی کھوشت کر کے اچھی طرح بھون لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پانی کھوشت ہو چکا ہے اور آئل اس کا اوپر اوپر آ رہا ہے بیسکلی ہم نے جو ریواز لیا تھا یہ وہ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اس کا پانی سکھا لیا ہے تو اب ہم اس کو اپنے دوری ڈنڈے کے اندر کوٹ لیں گے اور اگر آپ کے پاس چوپر ہے اگر آپ چوپر سے کوٹیں گے تو یہ ریشے اس کے نہیں بنیں گے وہ بہت زیادہ مہین کر دے گا اس کو تو یہ دیکھیں میں اپنے اسے کوٹ رہی ہیں اس کو اچھی طریقے سے اس کے اندر مرچے بھی کوٹی جائیں گی ادرک سابت جو ہم نے ڈالا تھا وہ بھی کوٹا جائے گا سارا بہت اچھی طریقے سے ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے جب یہ کوٹ جائے تو ہم نے ایک باؤل میں ڈالنا ہے اس سے اور اس کے بعد ہم نے اپنے سارے کھڑے مسالے ڈالنے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے میں نے اس کو کوٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا اچھی طریقے سے دیکھیں آپ ریشے کیسے بنے ہیں اس کے یہ آپ نے کوٹ لیا ہے اس کے اندر ہم ایک انڈا ڈالیں گے اس میں اور اپنے کھڑے مسالے ڈالیں گے دھنیا پودینہ ہری مرچے آپ کے اوپر ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں اس کو اور سپائسی کرنا چاہیں پیاز اور ایک ٹیبل سپون ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے دہی ڈالنے کی وجہ کہ ہماری کباب بہت زیادہ دہی سے ہمارے کباب بہت سوفٹ اور بڑے مزیدار سے بنیں گے اچھا یہ چونکہ میرے پاس چکنا گوش تھا تو یہ بہت مزیدار سے وہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے سوفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے ہاتھ سے ان کو مکس کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس اگر آپ لوگ تھوڑا سا ہیلتھ کانشیس لوگ بھی ہوتے ہیں بہت سارے وہ اگر روکھا گوش لے کر بنانا چاہیں تو ایسی سوفٹنس نہیں آئے گی اس کے لئے پھر آپ کو انڈے انڈے کا اور دہی کا تھوڑا سا کانٹیٹی بڑھانی پڑے گی سوفٹنس لانے کے لئے ٹھیک ہے اور بند تو بیسے بھی اچھے جائیں گے لیکن رواز سے زیادہ فلیور بہت زبردست بنتا ہے اب ہم نے کباب بنانے ہیں اچھا یہ کباب آپ پتلے بنانے بہت موٹے نہیں بنانے اور باقی آپ کیا ہاں جس طریقے سے بنتے ہیں یہ بلکل پتلے پتلے ہوتے ہیں بہت موٹے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کا فلیور ہی پتلے تھوڑے سے پتلے کبابوں کہاں آتا ہے تو یہ کباب ہم نے بنانے ہیں کم سے کم چھبی سے ستائیس کباب اس کے بنے ہیں پورے مکسچر کے ٹھیک ہے آپ نے ایک پان لینا ہے اس کے اندر اتنا آئل دالنا ہے کہ یہ آپ کے ایک سائیڈ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے ہم نے اس کو شیلو فرائے کرنا ہے دی فرائے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو اچھی طرح سے گولڈن کرنے ہم نے انڈا نہیں لگایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہ ٹوٹے ہیں نہ بکھرے ہیں کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ ہوا ٹھیک ہے اور یہ بہت مزیدار سے کباب آپ کے لیے تیار ہیں پلیز میری پیچ کو جو ہے آپ لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میں آپ کو مزید مزید اچھے اچھے کھانے جو ہیں وہ بنا کے دکھاتی جاؤں ٹھیک ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور بہت شکریہ آپ لوگ کو پسند آئے تو مجھے پلیز کمنٹ میں اپنے ریویوز دیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرے جو پکانے والے میرے سٹوڈنٹس ہیں ان کو پسند ریسیپیز آ رہی ہیں کہ نہیں اوکے جی اللہ حافظ